اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی ہیں دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی غائبانہ مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو ریئر سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں پانجابی یونیورسٹی بیزر ایو ملتان اسلامی یونیورسٹی بابلپور یونیورسٹی اف گلوچستان جیسی ایف یا پھر یونیورسٹی اف سرگودہ کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ایم ایم پولیٹیکل سائنس پارٹ ون مالوں کے لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے نیو کورس کے مطابق یہ جو ہے ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو پریشان ہیں جن کو پاس پیپر نہیں مل رہے یا پھر جو ہے ان کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ حضیز آپ لوگوں کو دس عدد ایسے قویسن بتانے والا ہوں جو ہر بار پیپر میں آتی ہیں اور اگر آپ لوگ جو ہے یہ مکمل ویڈیو واج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ حضیز آپ لوگ اے پلس گریڈ لے سکتی ہیں اور اس میں میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے پیپر لکھنے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے کیسے جو ہے شارٹ کوئیسن اٹیمٹ کرنی ہے چلیں جی بغیر ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن سب سے پہلے ہمرا ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو ڈیر سوڈنٹ نیو پیٹرن ہے نیو کورس ہے اس میں جو ہے امیو پولیٹیکل سائنس پارٹ ون کا جو ہے پیپر آج جو ہے یعنی ہم لوگ گیس پیپر تیار کرنے لگی ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوئیسن ہے انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس اور اردو میڈیوم سٹوڈنٹ جو ہے سیاسیات کا تعارف اس میں جو ہے جو کورس پیٹرن ہے سن دوہزار انیس سے لے کے دوہزار تیس تک کے تمام پیپرز کو اس میں انکلیوڈ کیا گیا ہے ایسے تمام سوالات اس ویڈیو کے اندر جو ہے یعنی دیئے گئی ہیں جس میں دوہزار انیس دوہزار بیس اکیس پائیس تیس کے پیپرز جو ہے لزیز آپ لوگ جو ہے بہت اچھے نمبر گین کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ پیپر کا پیٹرن بتاتا چلوں بہت سارے سٹوڈنٹس بعد میں پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ سر پیپر کا پیٹرن بھی ہمیں بتا دیا جائے تو there are two parts of this paper اس پیپر کے جو ہے آپ لوگوں کے پاس دو حصے ہوتی ہیں نمبر ایک objective حصہ ہوتا ہے جسے حصہ معروضی بولا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا part آجاتا ہے ہمارے پاس subjective جسے جو ہے حصہ انشائیہ کہا جاتا ہے اب part جو ہے objective اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو question number one دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس question number one کو آپ لوگوں نے لازمی طور پر solve کرنا ہوتا ہے اس میں جو ہے دس عدد آپ لوگوں کو short question دیا جاتی ہیں اور bz.u.multaan والوں کے لیے جو ہے اس میں 13 question دیا جاتی ہیں جس میں سے ان لوگوں نے کوئی سے دس question کا answer دینا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے bz.u.multaan کا چار number کا short question ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں university of surgodha کی تو اگر میں university of surgodha کو مندے نظر رکھتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو دو number کا ایک question ملتا ہے یعنی آپ لوگوں کے جو ہے دس عدد short question ہوتے ہیں دو number جو ہے per question کے ہوتے ہیں اس طرح 20 marks آپ لوگوں کے objective part کے بن جاتی ہیں اور یہ question number one آپ لوگوں نے ہر صورت میں solve کرنا ہوتا ہے اب بات کر لیتی ہیں subjective part کی تو dear student subjective part کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو 6 question دیا جاتی ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 question attempt کرنا ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے جی سوال کے اندر کہ give the answers of any 4 questions to the following all questions carry equal marks ہر question کے برابر number ہوتے ہیں 20 number کا ایک سوال ہوتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کے پاس 6 question ہوتے ہیں 6 میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 question attempt کرنا ہوتے ہیں تو total آپ لوگوں کے 80 marks بن جاتے ہیں long question کے اب 80 marks آپ لوگوں کے long question کے اور 30 marks آپ لوگوں کے short question کے تو کل ملا کے 100 marks آپ لوگوں کے paper بن جاتی ہیں اب بات آتی ہے university کی policy کی چاہے آپ لوگ کسی بھی university سے تعلق رکھتی ہیں تو paper passing marks کی جو policy ہے 40 marks آپ لوگوں نے ہر صورت میں gain کرنا ہوتے ہیں ہر صورت میں آپ لوگوں نے 40 number لینا ہوتے ہیں اس کے بعد اب بات کرلوں passing degree policy کی کہ یہ تو ہے ایک paper میں سے اگر آپ لوگ 40 number لیتے ہیں تو آپ لوگ pass کر پاتی ہیں اب بات آ جاتی ہے degree pass کرنے کی تو degree کے لیے شرط ہے کہ مکمل طور پہ جو اگر آپ لوگ part 1 کے student ہیں چاہے part 2 کے student ہیں چاہے composite student ہیں تو آپ لوگوں نے 45% totally حاصل کرنے یعنی مجموعی طور پہ اگر آپ لوگوں کے کم از کم 45% number آتی ہیں تو آپ اپنی degree clear کر پاتے ہیں اگر آپ کے 45% marks نہیں آتے تو آپ اپنی degree clear نہیں کر پاتے تو dear student یہاں پہ آپ لوگوں کو paper کے pattern کبھی پتہ چل چکے ہیں marks کا بھی پتہ چل چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی policy کا بھی پتہ چل چکے ہیں کہ degree کی policy کیا ہے اب اس کے بعد جو ہے بات آ جاتی ہے short questions کی طرف کہ پہلا short question جو ہے ہمارے پاس important question ہے 2019 سے لے کے یعنی جو new pattern ہے اس کے حساب سے یہ a to z ساری question جو ہے arrange کیے گئی ہیں جی تو dear student question number one ہے ہمارے پاس what is meant by political power کہ سیاسی طاقت سے کیا مراد ہے political power is a means by which people's emotions and feelings are controlled through which people's social affairs are also managed یعنی سیاسی طاقت ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت لوگوں کے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کے معاشرتی معاملات کو بھی چلایا جاتا ہے dear students short question کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ examples دوں تو examples کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح question آپ لوگوں کے پاس long میں آجتے ہے تو آپ لوگ باقو بھی لکھ سکتے ہیں اور بات کر لوں یہاں پہ long question کی بھی تو long question کم از کم آپ لوگوں نے 6 سے 7 pages پہ لکھنے ہے اور مناسب فاصلہ دے کے لکھنے ہے علاوہ عظیم اس میں جتنا زیادہ headings دیں گے اتنا ہی اچھا یعنی آپ لوگوں کے جتنا اچھا paper ہوگا اتنے ہی اچھے آپ لوگ marks گین کر سکیں گے تو چلتے ہیں next short question کی طرف اب اس میں اس نے کیا کہا ہے کہ سیاسی جازیت یا سیاسی حیثیت سے کیا مراد ہے political لیجٹی میسی means that a government or an institution or an individual has the support of the people on an issue یعنی سیاسی جازیت یا سیاسی حیثیت سے مراد کسی مسئلہ پر حکومت یا کسی ادارے یا فرد کو عوام کی حمایت کا حاصل ہونا ہے democracy is basically the government of the people and in a democracy only that work is legal and legitimate which has the support of the people یعنی جمہوریت بنیادی طور پر عوام کی حکومت ہے اور جمہوریت میں صرف وہی کام قانونی اور جیز ہے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو نہیں ہوگی وہ قانون اور حکمران چاہے کتنا ہی غیر متنازعہ کیوں نہ ہو وہ جائز نہیں ہو سکتا اس کی زندہ و جاکتہ مثال آپ لوگوں کے جو ہے پاکستان کے اندر اگر ہم لوگ مد نظر رکھتی ہیں تو آپ لوگوں کے وہ لیڈرز ہیں جنہیں جو ہے ہم لوگ یعنی کسی کو صدر بنا دیتے ہیں کسی کو وزیراعظم اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگ مد نظر رکھ سکتی ہیں تو مختلف پارٹیز ہیں مختلف پارٹیز کے اندر جو ہے اب کسی کو بھی آپ لوگ جو ہے یہاں پہ مد نظر رکھ لیں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کرتا تو ان میں چاہے وہ کتنا ہی مخلص کی ہونا ہو جب تک عوام نہیں چاہے گی جب تک قانون نہیں چاہے گا تو وہ حکمران نہیں بن سکتا چلیں جی نیکسٹ کوئیسن کی طرف چلتی ہیں یہ تو ڈیر سٹوڈنٹ نیکسٹ شارٹ کوئیسن ہمارے پاس دو ایوانی مکننہ سے کیا مراد ہے ایسٹم آف بائیکیمرال لیجسلیچر اس پریولینٹ این دا یونائیٹیڈ سٹیٹ امریکہ میں دو ایوانی مکننہ کا سسٹم رائج ہے دا کانگریس آف دا یونائیٹیڈ سٹیٹ وارکس این پیس آف دا پارلیمنٹ دیٹیز دا نیم آف دا پارلیمنٹ ایس دا کانگریس کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی کانگریس جی ہے پارلیمنٹ کی جگہ کام کرتی ہے یعنی پارلیمنٹ کا نام کانگریس ہے house includes اس کے ایوان میں جو ہے شامل ہیں کیا کیا شامل ہیں number one house of the representatives یعنی ایوان نمائند گان the senate اور senate ہو گیا bills become law when both houses give their approval after which the president gives his assent and the law becomes effective کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مصودات کو قانون کی حیثیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دو ایوان منظوری دیں اس کے بعد صدر اس کی توسیق کرتا ہے اور قانون عملن جو ہے نافذ ہو جاتا ہے جی تو dear student next short question ہمارے پاس what is public opinion کہ عوامی رائے کیا ہے تو answer ہمارے پاس public opinion refers to the state of the majority of the public in which individuals are expressing themselves or their inner feelings and this explanation is related to the sport or oppositions of a particular person or propositions of public importance کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عوامی رائے سے کیا مراد ہے تو عوام کی جو رائے ہے یعنی عوامی رائے سے مراد عوام کی اکثریت کی وہ حالت ہے جس میں افراد اپنے آپ کو یا اپنے اندرونی جذبات کو واضح کر رہے ہوتی ہیں اور اس وضاحت کا تعلق جو ہے کسی مخصوص شخص یا کسی عوامی اہمیت کی تجویز کی اہمیت یعنی حمایت یا پھر جو ہے مخالفت سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ political یعنی سائیڈ پہ نکلیں سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ مد نظر رکھ لیں اور لوگوں سے جو ہے انٹرویو کریں تو ہر بندے کی اپنی جو ہے منفرد رائی ہوگی کوئی جو ہے مسلم لیگ کاف کو اور کوئی جو ہے نون لیگ کو اور کوئی جو ہے پیپلز پارٹی تو کوئی جو ہے پی ٹی آئی کی طرف اور اسی طرح سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے یعنی اپنا نظریہ پیش کریں گے about of tlp تو اس طرح ہر بندے کی جو ہے مختلف رائی ہے کوئی مخالفت کرے گا تو کوئی جو ہے حمایت کرے گا نیکس شارٹ کوئی جو ہے ہمارے پاس what is meant by judicial review کہ عدالتی نظریہ سانی سے کیا مراد ہے تو آنسر ہے ہمارے پاس under the judicial review procedure the supreme court can declare null and avoid all such orders actions and the laws of the government which are in conflict with the constitutional law کیا کہنا چاہتا ہے کہ عدالتی نظریہ سانی کی طریقہ کار کے تحت جو ہے supreme court حکومت کے تمام ایسے احکامات و اقدامات اور قوانین کو کل عدم قرار دے سکتی ہے جو آئینی قوانین سے متصادم ہو اب عدالتی نظریہ سانی یعنی سب سے پہلے simple کہ civil court ہے civil court کے بعد جو ہے پھر session court high court اور اسی طرح سے جو ہے پھر جو ہے supreme court کی طرف جو ہے تو اب جو supreme court ہے یعنی سب سے عالی court ہے تو وہ چھوٹی عدالتوں کے اندر جو فیصلے کی جاتی ہیں تو اس میں کسی کو کل عدم قرار دے سکتی ہے اور جو آئینی قوانین سے متصادم ہو یعنی آئین کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں جس میں لڑائی جگڑا دنگا فساد وغیرہ یعنی یہ شامل ہوں تو اس میں جو ہے یعنی وہ جو سپریم کوٹ ہے تو اسے کل عدم قرار دے سکتی ہے سٹوڈنٹ نیکس شاٹ پیسن ہے ملے پاس تکسیری انتظام ہی کیا مراد ہے تو آنسر ہے ہمارے پاس گوورنمنت کنزیس آف فیو پیپل این ایت ہی میجر دیپارٹمنٹ حکومت چند افراد پر مجتمل ہوتی ہے اس کے تین بڑے شعبی ہوتی ہیں کون کون سے شعبی ہیں legislature مکننہ it is the function of the legislature to make last to regulate the lives of the people کے لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرنے کے لئے قانون سازی کرنا جو ہے مکننہ کا کام ہوتا ہے legislature کا کام ہوتا ہے پوائنٹ بھی ہمارے پاس یعنی پوائنٹ نمبر 2 ہے administration it is the responsibility of the administration to enforce the laws passed by the legislature and punish those who violate them کہ مکننہ کا دوسرا کام یعنی administration یعنی انتظامی آ جاتا ہے اب انتظامی کے اندر کے مکننہ جو قوانین وزا کرتی ہے ان کو نافذ کرنا اور ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دلوانا انتظامی کے ذمہ ہوتی ہے نیکس اس کے بعد آ جاتی ہے جی بات judiciary کی اب judiciary یعنی عدلیہ تو اس میں جو ہے اس کا کیا function ہے کہ عدلیہ جو ہے ایک ریاست عدلیہ کے ذریعے قوانین کی تشریح کرتی ہے اور تنازیات کی صورت میں جو ہے جھگڑے لڑائی دنگا فساد تو اس صورت میں جو ہے قوانین کا مناسب اطلاق کر کے فیصلہ کرتی ہے جی ہوتی ہے جو اپنی فنی اور انتظامی صلاحیتوں کی بدولت ملک کا نظم و نسک چلاتی ہے جی تو دیور سوڈنٹ نیکس شارٹ کوئسن ہمارے پاس what are the direct elections کے براہ راست انتخابات کیا ہوتی ہیں تو انسر ہے ہمارے پاس in direct elections all citizens aren't are given the right to vote without discrimination on the basis of adult suffrage through which they choose their representatives براہ راست انتخابات میں تمام شہریوں کو بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے جو ہے بالگرائے دہی کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری political parties ہیں تو اس میں جو ہے ہر بندے کا ایک اپنا جو ہے موٹو ہے ہر بندہ جو ہے ایک اپنے ہساپ کے ہے کوئی عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو کوئی نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو کوئی جو ہے یعنی بلا والبوٹو یعنی اس طرح جو ہے ہر بندے کو جو ہے کھولی چھٹی ہوتی ہے کہ جس مرضی پارٹی کو ووٹ ڈال سکے تو اس میں جو ہے یعنی بالگرائے دہی کا نام اسی کو کہا گیا ہے براہ راست انتخابات انہی کو بولا گیا ہے تو نیکسٹ چلتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے شاٹ کوئیسن کی طرف یہاں پہ جوا ہے آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جی نیکسٹ چلت کوئیسن what is meant by اریسٹوکریسی اشرافیہ کی حکومت سے کیا مراد ہے جی آنسر ہے ہمارے پاس اریسٹوکریسی refers to a form of a government in which the right to the rule is given to a few prominent people in the society on the basis of some distinct کیا کہنا چاہتا ہے اشرافیہ سے مراد ایسی طرز حکومت جس میں کسی امتیاز کی بنیاد پر حکومت کرنے کا حق جو ہے معاشرہ کے چند نمائیان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے in the aristocracy the authority to rule is given to the educated and able کہ اشرافیہ میں حکومت کرنے کا اکتیار پڑے لکھے اور قابل افراد کو دیا جاتا ہے جیسے کہ css کرنے والے لوگ pms کرنے والے لوگ ٹھیک ہے جن کو 17 skill کی جو ہے سیٹ دی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ لوگ کیا کہلائیں گے وہ لوگ جو اریسٹوکریسی کہلائیں گے نیکسٹ پریسن کی طرف موو ہوتی ہیں جی جی تو dear student question ہمارے پاس what is adult franchise یعنی بالک حق وائد ہی سے کیا مراد ہے تو answer ہمارے پاس in modern democracies the right to vote is generally granted to citizens upon reaching adulthood regardless of education race sex property or tribe کیا کہنا چاہتے ہیں جدید جمہوری ریاستوں میں عام طور پر ریاست کے افراد کو بالک ہونے پر vote کا حق دے دیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم نسل جنس جائداد یا قبیلے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے so if adult citizens are given the right to vote without distinction of sex race then it is called adult voting پس اگر بالک شہریوں کو بلا تخصیص بغیر کسی فرق جنس جائداد کے ووٹ کا حق دے دیا جائے تو اسے جو ہے بالک رائد ہی کہتی ہیں تو dear students it's mean یہاں پہ جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والی کی قوم کیا ہے سامنے والی کا color کیا ہے رنگ نسل کیا ہے کیا وہ male ہے کیا وہ female ہے transgender ہے کون ہے کون نہیں ہے اس کی property ہے یا نہیں ہے غریب ہے یا امیر ہے اسے جو ہے اپنی مرضی پہ vote دینے کا حق دیا جاتا ہے ہے تو اسے adult voting کا نام دے دیا جائے گا ٹھیک ہوگی جی تو dear students next short question ہمارے پاس آجاتا ہے what is unique camera legislature most important question ہے جی یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جارہی ہیں تقریباً ہر paper میں جو ہے انہی میں سے question اٹھائی جاتی ہیں تو اس کا جو ہے translate کے ہے کہ یک ایوانی مکرنہ سے کیا مراد ہے تو answer ہے ہمارے پاس under the constitution of 1956 ایک ایوانی مکرنہ کا قیام عمل میں لیا گیا تھا under the constitution of 1956 the unicameral legislature was called the national assembly the number of the members of the national assembly was 300 in which 150 members were from east Pakistan and 150 members were from west Pakistan کیا مطلب ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1956 کے این کے تحت پاکستان میں ایک ایوانی مکرنہ کا قیام عمل میں لیا گیا تھا 1956 کے این کے تحت یک ایوانی مکرنہ کا نام قومی assembly تھا قومی assembly کے اراکین کی تعداد 300 تھی جس میں ڈیڑھ سو اراکین مشرقی پاکستان سے تھے اور ڈیڑھ سو اراکین مغربی پاکستان سے تھے تو اس کو جہاں یک ایوانی مکرنہ کا نام دے دیا گیا جی تو لیئر سوڈنٹ next ہمارے پاس question آ جاتا ہے what is pressure group کہ فشاری گروہ کیا ہوتا ہے تو answer ہے ہمارے پاس pressure group refers to those organizations and institutions that put pressure on the government to protect their interests and meet their demands کہ فشاری گروہ یا گروپ جی ہے یا pressure group سے مراد وہ تنظیمیں اور ادارے ہوتی ہیں جو اپنے مفادات کا تحفظ اور مطالبات کو منوانے کے لیے کیا کرتے ہیں حکومت پر pressure ڈالتے ہیں حکومت کو pressurize کرتے ہیں pressure groups are non-political organizations whose objectives are non-political limited to the protections of their own interests pressure group جو ہے غیر سیاسی تنظیمی ہوتی ہیں جن کے مقاصد غیر سیاسی ہوتی ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ تک محدود ہوتی ہیں تو ایسے گروپوں کو کیا نام دیا جائے گا فشاری گروہ کا نام دیا جائے گا next ہے جی ہمارے پاس short question what is the constitutional law آئینی قانون سے کیا مراد ہے تو answer ہے ہمارے پاس constitutional law is a body of which defines the role powers and structure of different entities within a state namely the executive the parliamentar legislature and the judiciary as well as the basic rights of the citizens and in federal countries such as the united states and canada the relationship between the central government and the state provisional law of that territorial governments کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آئینی قانون سے کیا مراد ہے تو answer ہے ہمارے پاس آئینی قانون ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے یا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ریاست کے اندر مختلف اداروں کے کردار اختیارات اور ڈھانچے کی وضاحت ہوتی ہے یعنی executive parliament یا مکننہ اور عدلیہ نیز شہریوں کے بنیادی حقوق اور وفاقی ممالک جیسے کے ریاست ہائی متحدہ اور کینیڈا میں مرکزی حکومت اور ریاست صوبائی یا علاقائی حکومتوں کے درمیان تعلقات کو قائم کرنا آئینی قانون کہلاتا ہے کلیر ہو گیا جی نیکس چلتے ہیں جی شارٹ ان کی طرف what is elected executive کہ منتخب انتظامیہ سے کیا مراد ہے تو انصر ہے ہمارے پاس when the executive is directly or indirectly elected by the people for a fixed period or even for life it is called the elected executive جب executive کو براہ راست یا بالواستہ طور پر عوام کے ذریعے ایک مقررہ مدت کے لیے یا تاہیات کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو اسے منتخب executive کہا جاتا ہے اب اس میں working کا کیا ہوتا ہے supervising work ہے issuing directives ہے and making decisions ہے کام کی نگرانی کرنا ہدایات جاری کرنا اور فیصلے وغیرہ کرنا جو ہے یہ elected executives کا work ہوتا ہے جی تو دیور سٹوڈنٹ نیکس مارے پاس شارٹ کوئیسن آجاتا ہے what is indirect elections کہ بلواستہ انتخابات سے کیا مرات ہے تو انسر ہے مارے پاس in the indirect method of election voters elect the members of an electoral body and then the electoral body elects the representatives underlinked this is the principle that the right to vote should be given to those who are capable and understand politics کے بلواستہ طریقہ انتخاب میں voter ایک انتخابی ادارے کے عراقین کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ انتخابی ادارہ نمائندوں کو جو ہے چناؤ کرواتے ہیں تو اس کے پسے منظر میں یہ اصول ہے کہ انتخاب کا حق ایسے افراد کو ملنا چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہوں لیکن ہمارے ہاں تو بھئی پاکستان کے اندر اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ تو کچھ ایسا ملنے والا ہے ہی نہیں یہاں پہ جو قابل لوگ ہیں یا سیاست کو سمجھنے والی لوگ ہیں تو انہیں جو ہے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ایک شاہی افسری ہے جو نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتی آ رہی ہے پچھلے پیچھتر سالوں میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری ہاں جو ہے مہنگائی اور ہر چیز کا رونا پیٹنا ہے جو بھی آتے ہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور سائیڈ بھی ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس شارٹ کوئیسن what is meant by unitary system کہ وحدانی طرزی حکومت سے کیا مراد ہے آنسر ہے ہمارے پاس a system of political organization in which most are all of the governing powers resides in the centralized government in contrast to a federal state کیا مطلب ہے کہ سیاسی تنظیم کا ایک نظام جس میں زیادہ تر یہ تمام حکومتی طاقت وفاقی ریاست کے برعکس مرکزی حکومت میں رہتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں وحدانی طرز حکومت کا نام دیا جاتا ہے نیکسٹ جی مارے پاس شارٹ کوئیسن what is multi-party system کہ کسیر جماعتی نظام سے کیا مراد ہے تو آنسر ہے مارے پاس multi-party system refers to the existence of more than two political parties in a country's political system کہ کسیر جماعتی نظام سے مراد کسی ملک سیاسی نظام میں دو یا اس سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا کسیر جماعتی نظام میں وجود میں آتا ہے basically there are three types of the political party system in which the first is one party system the second type is two party system and the third type is multi-party system multi-party system is found in developing countries like پاکستان کہ بنیادی طور پر جو ہے سیاسی جماعتی نظام تین قسم کا ہوتا ہے جس میں پہلی تو ایک یا یک جماعتی نظام ہے دوسری قسم دو جماعتی نظام ہے اور تیسری قسم کسیر جماعتی نظام ہوتا ہے کسیر جماعتی نظام پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں پایا جاتا ہے تو dear student یہاں پہ جو ہے ملٹی پارٹی کی سب سے زندہ و جعوید مثال آپ لوگوں کو دیتا جاؤں اگر ہم لوگ اپنے پیارے پاکستان کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو موجودہ حالات میں آپ لوگ دیکھتی ہیں کہ پی ڈی ایم اس کی جو ہے سب سے بڑی مثال ہے ملٹی پارٹی سسٹم کی تو بس جی میں یہی کہوں گا کہ ملٹی پارٹی سسٹم کو اگر آپ لوگ مدی نظر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک جماعت نہیں آپ کو ملتی دو جماعتیں نہیں ملتی یہاں پہ کسیر جماعتیں آپ لوگوں کو ملتی یک دڑا ملتی ہیں ایک جگہ اکٹھی ملتی ہیں تو یہ جو ہے ملٹی پارٹی سسٹم کی بیسٹ اگزیمپل ہے نیکس شارٹ کوئیسن ہے جی میں پاس what is legal sovereignty کہ قانونی اقتداری اللہ سے کیا مراد ہے تو آنسر ہے ہمارے پاس legal sovereignty is that authority of the state which has the legal powers to issue final commands کہ قانونی خود مختاری ریاست کا وہ اختیار ہے جسے حتمی احکام جاری کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہے یہ ریاست کا اختیار ہے ٹھیک ہے جی it is the authority of the state to whose directions the laws of the state attributes final legal force جس کی ہدایت پر جو ہے ریاست کا قانون حتمی قانونی قوت کو منصوب کرتا ہے جی تو dear student next short question ہے جو بار بار پیپر میں آ رہا ہے what is economic power کہ معاشی طاقت سے کیا مراد ہے economic power refers to the ability of countries businesses are individuals to improve living standards کیا مطلب ہے کہ معاشی طاقت سے مراد ممالک کاروبار یا فراد کی میاری زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے it increases their ability to make decisions on their own that benefit them یہ ان کی خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ معاشی طاقت کہلاتا ہے economic power کہلاتا ہے اگر یہ economic power کی حساب سے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو USA کو دیکھیں Japan کو دیکھیں چین کو دیکھیں یہ اس کی زندہ اور جاگتی جو ہے مثالی ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس شارٹ question ہے جی explain the definition of the state according to گرنر کہ گرنر کے مطابق ریاست کی تعریف بتا دیں تو انسید ہمارے پاس a state is a community of a person less or more numerous absorbs a definite area of land completely free from outside influence and resulting in an organized government to which the great body of inhabitants renders habitual obedience کیا مطلب ہے کہ ریاست ایک ایسے فرد کی جماعت ہوتی ہے جس کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہے جو زمین کے ایک کتئی علاقے کو مکمل طور پر بیرونی اثر رخ سوخ سے آزاد کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک منظم حکومت ہوتی ہے جس کے لیے بارشندوں کا عظیم ادارہ معمول کی اطاعت کرتا ہے جیسے کہ زندہ جاوید مثال الحمدللہ ہمارا پاکستان اور بارشندوں کا مطلب یہاں پہ کیا ہے اس میں رہنے والے لوگ اور اس میں ایک منظم حکومت ہے اور ہم جو ہے اس حکومت کے بنائے گئے اصولوں پہ کیا کرتے ہیں عمل کرتے حالت عوامی رائے سے مراد عوام کی اکثریت کی وہ حالت ہے ان وچ ان عوامی ان 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 are their inner feelings and their explanation and this explanation is related to the sport or opposition of a particular person or a proposition of people's importance کہ عوامی رائے سے مراد عوام کی اقصریت کی وہ حالت ہے جس میں افراد اپنے آپ کو یا اپنے اندرونی جذبات کو جو ہے واضح کر رہی ہوتی ہیں اور اس وضاحت کا تعلق جو ہے کسی مخصوص شخص یا کسی عوامی اہمیت کی تجویز یا حمایت یا مخالفت سے ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم لوگ کیا بولتے ہیں پبلک اپینین بولتے ہیں یعنی یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کس لیڈر کو چاہ رہی ہیں کس کو جو ہے آپ لوگ ووٹ دینا چاہ رہی ہیں کس کو جو ہے آپ لوگ پسند کر رہی ہیں کس کو آپ لوگ نا پسند کر رہی ہیں تو اس کو جو ہے پبلک اپینین کا نام دے دیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس شارٹ کوئیسن آجاتا ہے جی what are the administrative courts انتظامیہ یا انتظامی عدالتوں سے کیا مراد ہے تو انصار ہے ہمارے پاس the superior judiciary is composed of the supreme court of Pakistan the federal shariat court and five high courts with the supreme court at the top there is a high court for each of the four provinces as well as a high court for the Islamabad capital territory کیا مطلب ہے کہ عالی عدلی سپریم court of Pakistan federal شریعت court اور پانچ high courts پر مشتمل ہوتی ہے جس میں سپریم court سب سے اوپر ہے at the top چاروں سو بومی سے ہر ایک کے لیے ایک high court کے ساتھ ساتھ اسلام آباد capital territory کے لیے ایک high court ہوتا ہے یا ایک high court ہے یہ تو dear student what is monarchy بچہ چھے کیا مرات ہے second last question aji in a monarchy a single person becomes the ruler with full powers of rulership according to the aristotle a suitable person who can understand the general problems well and can help the society through his understanding of the matters in solving them can be recognized as the head of the empire کیا کہنا چاہتا ہے کہ بادشاہت میں ایک ہی شخص فرمان روی کے پورے پورے اختیارات لے کر حکمران بن جاتا ہے عرستو کے خیال میں کوئی ایسا مناسب فرد جو عمومی مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اور ان کے حل کرنے میں اپنی معاملہ فہمی کے ذریعے معاشرے کا مددگار بن سکتا ہو وہ سربراہ سلطنت تسلیم کیا جاتا ہے جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام کو آپ لوگ مددگی نظر رکھ سکتے ہیں سب سے بڑی مثال جو ہے جو انسانیت کے اندر سب سے بڑی مثال ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے چار یار پنٹن پاک تو ان کو آپ لوگ مددگی نظر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد مغلیہ خاندان ان کو آپ لوگ مددگی نظر رکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نسل در نسل جو بادشاہت چلتی آئی تو یعنی یہاں پہ جو ہے کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ عمومی مسائل کو سمجھ سکتا ہو اور اپنی جو ہے سمجھداری سے معاشرے کے اندر مددگار بن سکتا ہو تو وہ سربراہ سلطنت تسلیم کیا جاتا ہے تو دیئر سرینٹ لاسٹ ہمارے پاس شارٹ کرسن ہے وات اس پولیٹیکل پاور سیاسی طاقت سے کیا مرات ہے تو آنسر ہے ہمارے پاس ایٹیز این اماؤنٹ آف پاور دیٹیز اپٹینڈ بائی دا ایلیٹ افنیشن تو اچیف آر سپیسیفک پرپرز آر گول کہ یہ قوت کی ایک ایسی مقدار ہے جو کسی معینہ غرض یا مقصد کی تکمیل کے لیے کسی قوم کے منتخب افراد ایلیٹس کو حاصل ہوتی ہے اور یا جو اس کی دوسری آپ لوگ دیفنیشن یہاں بھی کر سکتے ہیں ایٹیز ایٹیز ایبیلیٹی اینڈ کیپیسٹی بائی ویچ ون پارٹی کین ٹیک ایکشن فرام این ایڈر پارٹی ایز یا یہ ایسی اہلیت اور استعداد ہے جس کے ذریعے کوئی فریق کسی دوسرے فریق سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے تو اسے کیا بولیں گے پولیٹیکل پاور بولیں گے جی تو دیور سٹویونٹ بغیر ٹیمز آئے کیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں نیکس قویسٹن کی طرف یہاں پہ لاس قیسن کے اندر اس نے پوچھا ہے آوامی اقتداری آلہ سے کیا مراد ہے تو یہاں پہ روسو کے مطابق روسو جنرل پرپس means that laws and decisions within the country should confirm to the will and will of the people کہ روسو جو عوامی اقتدار آلہ کا حامی مفقر ہے روم روسو شائع عمومی سے مراد ملک اندر قوانین اور فیصلے عوام کی منشا اور خواہش کے مطابق ہونے چاہیے وہ کیا کہنا جاتے ہے کہ ملک میں کوئی بھی ایسا قانون یا ٹیکس نافذ نہیں کیا جا سکتا جو عوام کی خواہش ات اور مرضی کے برعکس ہو تو دیار سوڈنٹ یہ وہ تمام شارٹ قویسن تھے جو موسٹ امپورٹنٹ تھے اور بار بار جو ہے پیپر میں آرہی ہیں اگر آپ لوگ یہ ہی قویسن کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت مختلف سوڈنٹ 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 ملاقات فی آمان اللہ